دوستو اسرائیل حماس وار میں جو آگ امریکہ نے میڈل ایسٹ کے دیشوں میں لگائی ہے اس آگ میں اب جھلسنا امریکہ بھی شروع ہو چکا ہے جس کی تصویریں جو ہیں لگاتار سامنے آتی رہی جہاں سیریا اراک میں امریکی ملٹری بیسز کے اوپر جو ہیں لگاتار حملے جو ہیں وہ تیز ہوتے رہے اور بیتے دو مہینے سے یو ایس کے بیسز کے اوپر سیریا اراک میں کوئی بڑا حملہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا اور جس طریقے سے ایران کو روکنے کے لیے امریکہ دوارہ قدم اٹھائے گئے اور بیتے تین نن پہلے کیسے سیریا اراک میں موبیلائزیشن سپورٹس کے اوپر جو ہے کئی بڑے دھماکے کیے گئے کئی جوانوں کو شہید کرنے کا کام جو ہے امریکہ دوارہ کیا گیا تو امریکہ کو آج اس کا پلٹوار بھی مل گیا ہے جہاں سیریا کے اندر سب سے مہتپونڈ یو ایس بیس کے اوپر جو ہے بڑے حملے کیے گئے ہیں جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یو ایس بیس کے اوپر جو ہیں وہ حملے کے کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ ندیم بھائی کیا ہے کس تو نظر آیا نہیں صرف کچھ جگہ پر آگ کے گولے دکھائی دیئے اب آپ کو جنگ کے بیچ میں صرف دھوم دھڑاکے والی یا بڑے بڑے بلاسٹس کی یا بیلڈنگ اڑنے کی تصویریں جو ہیں وہ سچ لگیں گی یا تو آپ کو سچ یہ لگے گا کہ دس ہزار سینک جو ہیں اسرائیل کے وہ لیبنان کے اندر گھس گئے یا پورے گازہ پر قبضہ ہوا یہ سچ لگے گا پر جو حملے کے ویڈیو سرکولیٹ کیے جاتے ہیں سنگٹلوں کی طرف سے وہ تمام چیزیں آپ کو ہر بار جھوٹ لگتی ہیں پر سچ یہ ہے کہ سب سے مہتپور امریکہ بیسس کے اوپر جو ہیں بڑے حملے کیے گئے ہیں جو کہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اراکی ستروں نے روائٹرز کو یہ بتایا کہ رویوار کو اراک سے سیریا کی اور کم سے کم پانچ راکٹ لانچ کیے گئے کتھت طور پر راکٹ زومر اراک میں اتر پوروی سیریا میں امریکی قبضے والے اڈے اور لانچ کیے گئے تھے جس کی ویڈیو لوگوں کے سامنے آئے کہ کس طریقے سے اسے لانچ کیا گیا یہ حملہ ادھکارک طور پر مہتپور ہے کیونکہ یہ دو مہینے میں پہلا حملہ ہے جب اراکی پرتیرودھ نے گازہ پٹی پر ازرائیلی اکرمکتہ کے چلتے اکٹوبر میں شروع ہونے کے بعد پروری میں سیریا میں امریکی قبضے والوں کے خلاف حملے شروع کرنا بند کر دیا تھا جہاں یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم امریکہ کے اوپر کوئی بڑے حملے نہیں کریں گے فروری کے بعد سے کوئی حملہ نہیں ہوا اور کل دوبارہ جو ہے یہ حملہ شروع کر دیا گیا ہے جہاں جنوری کے دوران پنڈاغن کی ایک ریپورٹ میں پتا چلا تھا کہ سیریا میں امریکی قبضے والی سینہ اور اراک میں تینات امریکی سینہ پر سترہ اکٹوبر سے ایک سو چالیس حملے ہوئے ہیں جو کی سویکار کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف دباب بنانے کے لیے چل رہے ہیں پریاسوں کا حصہ تھے اور گازہ مید دبرام کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھائے گئے جہاں بیٹے دو مہینے کے اندر فروری سے لے کر کے اب تک ایک سو چالیس حملے پر دو مہینے تو جنگ کی شروعات میں حملے ہی نہیں کیے گئے اور نومبر دسمبر سے سیریا اراک میں امریکی ملٹری بیسز کو نشانہ بنانا شروع کیا جانا رہا جہاں تین مہینے تک حملے ہوتے رہے فروری میں یہ حملے امریکی ملٹری بیسز کے اوپر روک دیئے گئے جہاں یہ بتایا گیا کہ آج تک اراک اور سیریا میں امریکی سینکوں پر لگ بھگ ایک سو چالیس حملے ہوئے ہیں اراک میں ستاون حملے اور سیریا میں تیراسی حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور صرف سیریا اراکی نہیں بلکہ اسرائیل امریکہ جو ہیں مسلم دیشوں کو بھی آپس میں لڑانے کے لیے تمام ہتکنڈوں کو اپنا رہے ہیں جہاں جھوٹی خبروں کو پرسارت کیا جا رہا ہے جس میں سے ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہ بولا گیا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ چودہ اپریل کو جو حملہ خاص طور پر ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر کیا گیا ان مسائلوں کو روکنے کا کام ترکی نے بھی کیا اور یہ بتایا کہ ترکیہ نے یہ پتہ لگا کر کہ بتایا کہ کہاں سے مسائل آ رہی ہے پھر اس مسائل کو مار گرانے کا کام جو ہے ہم لوگوں نے کیا جس کو ترکی کے راشت پتی اردوگن نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی گتی ودی ترکی کی طرف سے نہیں کی گئی ہے وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طریقے کا ہتگنڈا اپنا رہے ہیں جہاں وہ ہر مورچے پر فیل ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے ہم گازہ اور گازہ واسیوں کے لیے اور ہماس کی پیروی کر رہے ہیں وہ انہیں خطرہ لگتا ہے جس کے چلتے یہ جھوٹا پروپاگینڈا ترکی کے خلاف چلایا گیا جو چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور تقریباً یہ حملے بھی تیز ہوتے جا رہے ہیں جہاں صبح میں نے آپ کو بتایا کہ یمن نے کس طریقے سے جرمنی کی یدپوت کو لال ساغر سے خدرنے کا کام کیا سیریا ایراک میں آج سے حملے امریکی ملٹری بیس کے اوپر شروع ہو گئے تو وہیں ہجب اللہ کی طرف سے بھی ایک بڑی جانکاری تھی گئی جہاں اس نے صاف طور پر بتایا تاکہ لیبنان کے المنال ٹی وی کی ایک ریپورٹ کے انصار البرٹ ہرمس فور ففٹی ڈرون کو مار گرانے کا کام ہجب اللہ دعا رکھ کیا گیا ہے جو تصویر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ویڈیو بھی سرکولیٹ کیا گیا ہے ہجب اللہ کے دعا اور جب یہ بتایا گیا کہ ہجب اللہ نے اسرائیل لڑاکو جاسوسی ہونے کا اس پر آروپ لگایا اور اسے سٹک نشانے پر لگا کر کے مار گرانے کا کام کیا تو اس سے بوخلاہت میں اسرائیلی سینہ نے ایک بیان میں پسری کی کہ لیبنان کے آسمان میں سکریے ایک ڈرون کو نشانہ بنانے کے چلتے اس نے لیبنانی شہروں کو نشانہ بنایا ہے جو کی اس کی بڑی ہر صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں اب عالم یہ ہے کہ تمام دیشوں کی خوش آمت کرنے پر لگا ہوا ہے اسرائیل کہ آپ حجب اللہ کو روکے ہم حجب اللہ سے جنگ میں تھک چکے ہیں جو قسم کھا رہے تھے بائیڈن کی قسم ہم حجب اللہ کو کر دیں گے ختم اور اب وہ صاف طور پر کہہ رہی ہیں حجب اللہ کو روکیے ہم تھک چکے ہیں وہی ایک تصویر صاف طور پر سامنے آئی حماس کو لے کر کے جہاں حماس کے بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کے پریوار کو جو شہید کرنے کا کام اسرائیل دوارہ کیا گیا یہ اسرائیل دوارہ بتایا گیا کہ اب جو ہے حجب اللہ کے چیف کو اپنا الگ تھکانہ ڈھوننا پڑ رہا ہے جہاں وہ کبھی ترکی جا رہے ہیں کبھی ایران سے سمپرک سادھ رہے ہیں کیونکہ قطر میں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا رہے جس چیز کو لے کر کے اسرائیلی میڈیا نے اڑایا اس پر اسماعیل ہانیہ نے اس ساف طور پر کہہ دیا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہماری طرف سے کی جا رہی ہے اور ہم کیسے یدھ ورام کیا جا سکے اور کیسے اسے روکنے کا کام کیا جائے گا کیسے اسرائیل کو سزا دی جائے یہ تمام دیشوں کے پاس جا کر کے ایک رن نیتی تیار کر رہے ہیں جس رن نیتی سے دہشت میں ہے اسرائیل اور اس لیے جھوٹا پروپاگینڈا لگا تار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ ترکی کے خلاف ہو چاہے وہ ہماس کے خلاف ہو اور ان جھوٹے پروپاگینڈا میں وہ یہ بتانے سے گریش کر رہا ہے کہ بڑے حملے امریکی ملٹری بیس کے اوپر ہونا شروع ہو چکے ہیں ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا تیجھے ازاست شکریہ